اترغیب و ترہیب کے اندر وہ حدیث شریف موجود ہے کہ سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں من حجہ ممکہ تا معاشیہ جس نے مکہ شریف سے پیدل حج کیا اب مکہ شریف سے پیدل تو آسان ہے کہ مکہ شریف سے منا جانا ہے منا سے عرفات جانا ہے عرفات سے مزدلفہ جانا ہے مزدلفہ سے منا اور منا سے پھر مکہ شریف حتی یرجیہ الہ مکہ تھا کہ یہاں تک کہ پیدل ہی واپس بھی لوٹایا یعنی سارے سفر میں کوئی سواری استعمال نہیں کی پیدل ہی گیا اور پیدل ہی پھر واپس آ گیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں قَتَبَ اللَّهُ لَهُ بِكُلِّ خُطْوَةِ سَبَامِيَاتِ حَسَنَا اللہ تعالیٰ اس کو ہر قدم پر ساتھ سو نکی عطا فرمائے گا ہر قدم پر اللہ تعالیٰ اس کے لئے ساتھ سو نکی لکھ دے گا نبی اکرم نور مدسم شفیع موظم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما عام نیکی نہیں خاص نیکی کون سی نیکی فرما کل حسنات مثل حسنات الحرم ہر نیکی جو حرم کی نیکی کی مثل ہو سبحان اللہ ایک تو یعنی جو ہمیں پاکستان میں کوئی کام کرنے کے لئے نیکی ملتی ہے تو اس جیسی ساس ہو نہیں اس بندے کو جس نے پیتل حج کیا ہر قدم پر اس کو ایک نیکی ملے گی اور نیکی کی کوالیٹی کیا ہے وہ حرم کی نیکی جیسی ہے تو صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہم پہ احسان ہے اگر وہ اس وقت نہ بولتے آج ہم دھکرے مار مار کے بیٹھ جاتے ہمیں پتہ نہ چلتا کہ حرم کی نیکی ہوتی کتنی بڑی ہے آج کی ٹیکنالوجی آج کا رائی وزڈم آج کی تحقیق ریسرچ سے ہمیں پتہ نہ چل سکتا کیونکہ وہ تو زبان رسالت ہی بیان کر سکتی ہے کیلہ کہا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے ایک عظیم عمر کی ہمیں اطلاع دے دی بڑا فائدہ ہو گیا قیامت تک کی مسلمانوں کا کہ لوگوں کو پتہ ہوگا تو جذبہ پیدا ہوگا کہ ہم پیدل چلے اور پھر ہر قدم پر ساتھ سو نیکی ہو اور ہر نیکی پھر ایسی ہے جو حرم کی نیکی جیسی ہے تو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وما حسنات الحرم حرم کی نیکی کی ویلیو کیا ہے یہ کتنی بڑی ہوتی ہے حرم کی ایک نیکی اور عام نیکی کا آپس میں کیا تقابل ہے حرم کی نیکی کتنی بڑی ہوتی ہے جب صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم نے یہ پوچھا تو ہمارے نبی علیہ السلام نے فرما بکل حسنت میا تو الف حسنت حرم کی ایک نیکی ایک لاکھ نیکی جتنی ہوتی ہے میا تو الف الف کہتے ہیں ہزار کو میا کہتے ہیں سو کو میا تو الف حسنا ہزار سو ایک سو میا تو الف حسنا یعنی اس پر ایک ہزار جو سو مرتبہ اس کو اکٹھا کیا جائے لاکھ نیکی رب زلجلال اس کو ایک نیکی جو حرم کی ایک نیکی ہے ابھی قدم کی نیکی جدہ ہوگی قدم کی نیکی تو پھر آگے ضرب دیں گی تو پھر بنے گی حرم کی ایک نیکی ہماری آقا صلی اللہ علیہ وسلم اشارت فرماتے ہیں بکل حسنا تن میا تو الف حسنا رب زلجلال ایک نیکی پر ایک سو ہزار نیکی عطا فرماتا ہے اس مقام کی تشریح میں آپ کے سامنے فتاوہ رضویہ سے مجدد دین امیلت امام علی سنت حضرت امام محمد رزاقہ فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ نے پھر یہ حساب سارا لگا کے بیان کیا کہ ایک نیکی کتنی بنتی ہے حرم کی نیکیوں کو ساتھ سو سے ضرب دیں پھر قدم کتنے بنتے ہیں اور پھر مجموعی طور پر ایک بندہ جو پیدل حاج کرے تو اس کو اس پر کتنا ثواب ملتا ہے یہ فتاوہ رضویہ کی دسویں جلد کے اندر آل حضرت فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ نے اس کو بیان کیا آٹھ سو سترہ صفحہ ہے فتاوہ رضویہ کا ہر قدم پر ساتھ کروڑ نیکییں لکھی جائیں گے سبحان اللہ ہر قدم پر ساتھ کروڑ نیکییں لکھی جائیں گی پھر حاشیہ میں لکھتے ہیں حدیث میں یوں ہے کہ پیادا جانے والے کو ہر قدم پر ساتھ سو نیکییں ملتی ہیں حرم کی نیکیوں سے اور دوسری حدیث ہے ثابت ہے کہ حرم کی ہر نیکی لاکھ نیکیوں کے برابر ہے دوسری حدیث میں ہے کہ حرم کی ہر نیکی لاکھ نیکیوں کے برابر ہے تو ساتھ سو کو لاکھ میں ضرب دینے سے سات کروڑ ہوئے یعنی حج کی طرف جاتے وقت جو ہر قدم پر نیکی ہے ویسے حرم کی نیکی تو ایک لاکھ نیکی کے برابر ہے اور حج کے لئے جو مکہ شریف پیدل چلا اور واپس آنے تک ہر قدم کو جو اس کو نیکیاں بلیں گی تو ہر قدم پر اس کو اتنی زیادہ نیکیاں عطا ہوگی کہ ہر قدم پر سات کروڑ نیکیوں کا اللہ کے فضل سے مستحق بن جائے گا اب مجموعی طور پر قدم کتنے بنیں گے یعنی اندازے کے لحاظ سے بیسے تو یہ ہے کہ کوئی اگر بھول گیا تو قدم زیادہ بن جائے گے اگرچہ بھولنے میں مشکت ہوگی لیکن ادھر جو ہے میٹر نیکیوں کے لحاظ سے وہ مزید آگے چلا جائے گا آل حضرت فاضل بنیلوی رحمت اللہ علیہ چونکہ بہت بڑے ریاضی دان بھی ہیں جغرافیہ بھی جانتے ہیں اور اسی علوم میں ان کو اللہ نے مہارت عطا فرمائی تھا اپنے اہد کے میتی میٹرکس کے جو ماہرین تھے جرمنی تک ان سے اپنے سوالوں کے استفتا کر کے جواب حاصل کرتے تھے عرفات مکہ موازمہ سے نو کوس گنی جاتی ہے آتے جاتے اٹھارہ کوس ہوئے اور فقیر نے تجربہ کیا ہے کہ عرفی کوس وہ ایک صحیح تین بڑا پانچ ہوتا ہے تو تخمیناً اٹھائیس میل سمجھو یعنی پورا سفر جانا مکہ شریف سے منا اور منا سے عرفات عرفات تھے مزدلفہ مزدلفہ سے منا اور منا سے مکہ شریف تو فرماتے ہیں تم اٹھائیس میل سمجھو ہر میل کے چار ہزار قدم ہوتے ہیں ہر میل جو ہے وہ چار ہزار قدم کا ہوتا ہے تو کہتے ہیں اٹھائیس کو چار ہزار میں ضرب دینے سے ایک لاکھ بارہ ہزار قدم بنتے ہیں سبحان اللہ ایک لاکھ بارہ ہزار پھر فرما انہیں سات کروڑ میں ضرب دیجئے تو پھر وہی اٹھائیس ارب چالیس ارب نیکیاں بنتی ہیں سبحان اللہ نعرہ تکڑیر نعرہ رسال یا رسول اللہ اللہ دیشان مستفا سبحان اللہ اہلی اللہ جاہی رہے گا اٹھائیس اٹھائیس ارب اٹھائیس ارب نیکیاں خصوصی وقت میں نیکیوں کا ریٹ بڑھ جاتا ہے اس کی مثال ہے اگر ایک مسلمان حجاز مقدس میں اس وقت کی علاوہ چلے تو پھر بھی ہے تو حرمی اور پھر بھی ہے تو برکت والی جگہ مگر یہ ریٹ نہیں ہوگا یہ خصوصی وقت میں کلمہ گو جس وقت چل رہا ہے اور اس نے دل میں یہ بتا دیا ہے کہ میں رسول اللہ صلی اللہ کا امتی ہوں اور میں اپنی سوچ کو سرکار کی حکم کے تابع کر رہا ہوں میں یہ نہیں کہ میں کہوں کہ حرم کعبے کو دیکھنے میں جب فضیلت ہے تو میدان میں جانے کا فیدہ کیا ہے میں یہی کعبے کو بیٹھ کے دیکھتا رہوں گا نہیں اس نے کہا جو سرکار فرمائیں وہی افضل ہے جب کعبے کو دیکھنے کا وقت تھا تو کعبے کو دیکھنا افضل تھا جب منا جانے کا وقت اندر میں گھوٹے لگا رہا تھا چلیت نے کہا اب چلو مصرفہ کی طرف وہ اس کی سوئی نہیں اڑی کہ نہیں میں تو اب عرفات میں ہی رہوں گا لیکن جہاں محبوب فرماتے ہیں میں وہی چلوں گا